ہمارے چینل سے جننے کے لیے یوٹیوب پر لیمرا ایجنسی سبسکرائب کریں مہتا تھا زمانہ بیتاب چہرہ تاہیر ملت کی چمک ایسی تھی چہرہ تاہیر ملت کی چمک ایسی تھی حضرات گرامی بقار ممبر شریف کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ہندوستان کی وہ محترم شخصیتیں جلوہ بار ہیں اور خاص طور سے شیخ طریقت پیر طریقت سیدی سرکار آقائی مولائی ملجائی حضرت علامہ الحاج الشاہ سید رضوان میاں صاحب اللہ المعروف رضوان ملت شہزاد سرکار طاہر ملت کی پیکر میں ممبر شریف پر جلوہ بار ہیں اور اپنی نورانی چہرے سے ہم سب کو سرفراز فرما رہے ہیں ہم سب زیارت کر رہے ہیں ان کی حضرات گرامی خلیفہ سرکار رفیق ملت مفتی شہر کانپور حضرت علامہ مفتی محمد حنیف صاحب اللہ قادری برکاتی ممبر شریف پر تشریف فرما ہے بہت اچھی گفتبو آپ نے بریلی شریف کی اصدیم الشان خطیف سے سماعت کیا ہے یعنی مفتی محمد حنیف برکاتی قادری دامت برکات ملع علیہ وہ بھی ممبر شریف کی زینت بنے ہیں اور حضرت نے بتایا کی سرکار طاہر ملت کی شخصیت سبحانہ محمد مطلب کتابوں سے نہیں پہا ہے وہ دیکھا ہے ایک ایک لمحے کو دیکھا ہے سرکار طاہر ملت ہندوستان کا وہ عظیم سناخاں وہ عظیم لہجہ آلمی شہرت یافتہ سناخاں الحمدللہ ملک ہندوستان کی نمائندگی جس شخص نے الحمدللہ بہت سے ممالک میں کیا وہ ذات حضرت اصد اقبال کلکتبی صاحب کی ہے تو میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ حضرات محبت و احترام کے ساتھ تشریف رکھیں انشاءاللہ العزیز بہت تیزی کے ساتھ سید وارش کشتی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاہ سید وارش کشتی صاحب جو جماعت کے بہت اچھے نقیب ہیں مشائخ اہل سنت کی انجمن میں وہ شخصیت بھی موجود ہو چکی ہے جو چان انجمن بنی ہی ہے یعنی حضور صاحب سجادہ شیخ طریقت سرکار سحیل بلد کی قدم بوسی کرتے ہوئے بس وہی مطلع حاضر کرتے ہیں بیٹھ جائیں آپ حضرات بیٹھ جائیں میں انتظامیاں سے بھی گدارش کروں گا کی تو رضاکار حضرات ہیں میں ان سے بھی گدارش کروں گا سرکار سحیل ملت کی جلوہ گری ہے حضور صاحب سجادہ کی جلوہ گری سرکار ویس مصطفی صاحب سرکار رزوان ملت سرکار سعید ملت یہ تمام تر ہمارے مشائخ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں غلام حضرت شبیر ہے ہلکے میں مت لیجے غلام حضرت شبیر ہے ہلکے میں مت لیجے وہ باطل کے لیے شمشیر ہے ہلکے میں مت لیجے قاری صاحب وہ باطل کے لیے شمشیر ہے ہلکے میں مت لیجے اسی سے تین سو تیرہ نے باطل کو ہلایا تھا یہ نعرہ نعرہ تکبیر ہے ہلکے میں مت لیجے اور گیا ہے فاتحہ پہنے کسی اندھے کو سمجھا کر وہ اورن زیب عالمگیر ہے ہلکے میں مت لیجے اور رزا کا لادلہ کہتے ہیں جن کو مفتی آزم رزا کا لادلہ کہتے ہیں جن کو مفتی آزم وہ میرے غوث کی تصویر ہے ہلکے میں مت لیجے اور خدا پاک نے غسل کعبہ کا شرب بکشا اور ایک شیر مجھے پہنا تھا وہ شیر میں پہن دیتا ہوں کہ یہ شہر بلگرام اور آستانہ عبد باہر کا یہ شہرِ بلگرام اور آستانہ عبدِ واحد کا سہیلِ ملت کی جاگیر ہے حلقے میں ممت لیجے یہ شہرِ بلگرام اور آستانہ عبدِ واحد کا سہیلِ ملت کی جاگیر ہے حلقے میں ممت لیجے اور میرے رزوان کی انگلی سے سر کرتا ہے شیطان کا میرے رزوان کی انگلی سے سر کرتا ہے شیطان کا یہی وہ واحدی شمشیر ہے حلقے میں مت لیجے یہی وہ واحدی شمشیر ہے حلقے میں مت لیجے حضرات جنابے سید وارش چشتی صاحب جو ملک ہندوستان کے بہت اچھے نقیب ہیں بہت شاندار نقیب ہیں اور میں اب ان سے گزارش کر رہا ہوں کی وہ تشریف لائیں اور اپنی نقابت سے ہم سامعین کے قلوب کو منبر مجلہ فرمائیں آئیے سید صاحب کبلا کا استقبال کر لیجے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عرصے تییبی واحدی فیضان سرکار تاہیر ملت